ہیلو فرینڈز سب سے پہلے یہاں پر میں نے سٹرائب کو کٹ کر لیا ہے اور یہ میرے پاس بچے ہوئے کپڑے تھے پندرہ انچ اس کی میں نے لمبائی رکھی ہے اور دو پائنٹ پانچ انچ یہاں پر چوڑائی رکھی ہے تین کلر کے یہاں پر میں نے سٹرائب کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ایک سٹرائب کو بچھائیں گے اس کے اوپر دوسری سٹرائب کو رکھیں گے اور سیدھی سلائی لگا لیں گے ٹھیک اسی طرح سے ہمیں ساری سٹرائب کو اٹیچ کر لینا ہے اب یہ جو ایک اور کلر ہے اس کو بھی اسی طرح سے رکھیں گے اور ان کو اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے یہاں پر ساری سٹرائب میں نے اٹیچ کر لی ہیں اور کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے پیچن پھر اس کو اس طرح سے فولٹ کریں گے اور بیچوں بیچ یہاں پر ہم کٹ لگا لیں گے اب کٹنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کے دو پیس لیے تھے اور دوسرے پیس کو بھی سیم ایسے ہی کٹ کر لینا ہے بیچو بیچ تو دیکھیں سب سے پہلے ایک پیٹرن کو اس طرح سے بچھائیں گے تاکہ جو ہمارا جو پیٹرن ہے وہ پرفیکٹ بنے تو اس کے لئے دوسرے پیٹرن کو لیں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے بچھائیں گے اور یہاں پر ہم میچ کر کے دیکھ لیں گے کہ آمنے سامنے اس کی جو لیف ہے وہ صحیح سے اٹیچ ہو رہی ہے پھر اس کو بھی ہم بیچ سے اسی طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد یہاں پر بیچو بیچ ہمیں ایک اور سیدھی سلائی لگا لینا ہے اور سیدھی سلائی لگانے کے بعد ہمیں دونوں کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں یہاں پر اس طرح سے کچھ ریڈی ہوئے ہیں پھر اس کے بعد ٹھیک ویسے ہی دوبارہ سے اسے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد پھر ایک سیدھا نشان لگا لیں گے یہاں پر میں ایک لیف پیٹرن ریڈی کر رہی ہوں پھر آپ اس کے اوپر نشان لگائیں گے اور نشان کے اوپر سے کٹ کر لیں گے یہاں پر آپ کوئی بھی پیٹرن یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ table mat, table runner یا پھر door mat کچھ بھی آپ اس سے ریڈی کر سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ دونوں لیف کے پیٹرن ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہم ایک فوم شیٹ لے لیں گے فوم شیٹ کے اوپر اس کپڑے کو اس پیٹرن کو ہم رکھیں گے اور اس کے چاروں طرف سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اس کے بیچوں بیچ ہمیں سلائی لگا لینے ہے اور اس کو سلائی لگا کے ریڈی کر لینا ہے یہاں پر میں جگ جگ کی سلائی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پر سیدھی سلائی بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو یہ سٹرائپ ہے ان کی سلائی کے اوپر بھی ہمیں سلائی لگا کے کچھ اس طرح سے اسے ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں پھر یہ ایکسٹرا فارم شیٹ ہے اس کو بھی ہم کٹ کر لیں گے یہ لیف ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اوپر ہمیں لائننگ لگانی ہے اس کے لیے میں نے کپڑا لیا ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے کٹ کر کے اور اس کو ٹیچ کر لینا ہے اب ہم بعد میں اس کپڑے کو کٹیں گے کیونکہ اگر پہلے اس کپڑے کو کٹتے تو اس کے اندر جھول آ جاتا تو اب اٹیچ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم برابر سیم اسی پیڑن کا کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کی پائپنگ کے لیے ایک اور کپڑا لے لیا ہے جس کو کہ ہم نے ایک کناری سے دوسری کناری کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس کی بھی ہمیں سٹرائپ کٹ کر لینے ہیں اور یہاں پر ہم 2.5 انچ اس کی سٹرائپ کو کٹ کر لیں گے اور کٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے فولڈ کریں گے اور یہاں پر نیچے رکھتے ہوئے اور اس کو سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں دونوں سٹرائپ کو اس طرح سے ہمیں اٹیچ کر لینا ہے اور ایک سلائی لگا لینے ہیں چاروں طرف سے سلائی لگانے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ ریڈی ہوا ہے اب اس کو جو بچی ہوئی پٹی ہے اس کو نیچے کی طرف اس طرح سے ٹرن کریں گے اور ایک اور سلائی لگا کے اس طرح سے اسے ریڈی کر لیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اور ویڈیو